ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب کریم کے آگے دامن پھلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی ہے کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی اب جس کا جی چاہے وہ اس جنت کو حاصل کر سکتا ہے اس کی خدمت کر کے اس سے محبت کر کے اور اسے عزت و احترام دے کر ہر رشتے میں خودگرزی شامل ہو سکتی ہے مگر ماں کے رشتے میں کوئی خودگرزی شامل نہیں ہوتی ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرخلوس ہے اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف اس کی اولاد ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اس کی دعائیں سائے کی درہ پیچھا کرتی ہیں ماں کی دعاؤں سے بڑی سے بڑی مصیبت تل جاتی ہے وہ بے قرار ہو کر عرش کو ہلا دیتی ہے ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ہے ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے تمہیں پتا ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے خاہ مخاہ بلانے والا کوئی نہیں ہوتا اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے ماں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد کے سانس لینے کی رفتار سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا پھر خوشی